حضرت علی بن حسین زین العابدین کے لقب سے مشہور ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزن دھسکر تھے کربلا کے میدان میں اہل بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چمن مجڑنے کے بعد یہی ایک پھول باقی رہ گیا تھا بڑے سخی اور دریا دیل تھے خدا کی راہ میں بے درے خرچ کرتے تھے فقیر اور ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ ان کا ہاتھ کھولا رہتا مدینہ کے معلوم نہیں کتنے غریب گرانے آپ کی ذات سے پروش پاتے تھے اور کسے کو خبر تک نہ ہونے پاتی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ملوم ہوا کہ خفیہ طور پر مستقل سو گرانوں کی کفالت کرتے تھے آپ خود راتوں کو جا کر لوگوں کے گھروں میں چپ چپ کر صدقات پہنچاتے تھے مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی معاشق کا کوئی وسیلہ نہیں تھا تو آپ رات کی تاریخی میں غلہ کے بورے اپنے پیٹ پر لات کر ہی غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے وفات کے بعد جب وصل دیا جانے لگا تو جسم مبارک پر نیر کے داکھ نظر آئے معلوم ہوا کہ آٹے کی بوریوں کی بوجھ کے داکھ ہیں جنہیں آپ راتوں کو لات کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے سائلین کا احترام کرتے تھے سائل کو خود سمان اٹھا کر دیتے تھے اور فرماتے تھے صدقات سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتے ہیں محبت الہی انسان کے دن میں پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی کا سانچہ بدہ جاتا ہے فکر و عمل کی بلندی خدمت راست بازی اور سچائے کی کتنے خوبیہ ہیں جو صرف اسی جذبے کا نتیجہ ہے جو انسان چاہتا ہے کہ خدا سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ خدا کے بندوں سے محبت کرنا سکھے ہمارے بزرگوں نے محبت الہی کی اسی عملی راہ کو اختیار کیا تھا کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو دل پریشان ہو جاتا بھوکوں کا خیال آتا تو لکمیں ہلک میں اٹکنے لگتے تھے